بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست کریسے ہوں گے دوستو آج کے مارے ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی ہے دوستو اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ آل اور پنجاب میں کتنے امیدواروں نے ٹیسٹ دیا کتنے امیدوار پاس ہوئے ہیں مطلب کہ کوالیفائی کیا ہے کتنے امیدواروں نے اور کتنے امیدواروں نے ناٹ کوالیفائی کیا ہے آپ کے انٹرویو کب سے سٹارٹ ہونے جا رہے ہیں آپ کے انٹرویو کی لسٹیں کہاں پہ عویزہ کی جائیں گی کیا تمام امیدوار جن کا کوالیفائیڈ آ رہا ہے وہ تمام امیدوار انٹرویو دیں گے کتنی سیٹس ہیں آل اور پنجاب کی تو سیٹس کی ڈسٹیبیشن کب ہوگی تمام کوسچنز کے آنسر ڈیٹیل میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے کانڈلی اس ویڈیو کو لاستک واج کر لیجئے گا پر نیوے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا تاکہ ایسی جوبز کے ریلیٹڈ آ کوئی بھی اپ ڈیٹس آپ کو بروقت مل سکیں تو دوستو آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف تو دوستو آل اور پنجاب میں تیہتر ہزار امیدواروں نے ریٹن ٹیس دیا جس میں سے بتیس ہزار امیدواروں نے کوالیفائی کر لیا ہے جبکہ اکٹالیس ہزار امیدوار ناٹ کوالیفائیڈ رہے ہیں تو دوستو آل اور پنجاب میں جو کانسٹیبلان کی برتی ہے وہ گیارہ ہزار ہے انہی گیارہ ہزار برتی میں آپ کے پنجاب پولس پنجاب ہائیوے پٹرول سپیشل پروٹیکشن یونٹ وائلس اپریٹر ڈرائیور کانسٹیبلان یہ تمام پوسٹوں کی برتی انہی گیارہ ہزار میں شامل ہے تو دوستو اب بات کرتے ہیں کہ آپ کے انٹرویوز کب سے سٹارٹ ہونے جا رہے ہیں دوستو آپ کے انٹرویوز کا سکیجول جو ہے وہ عید کے فوراں بعد جاری کر دیا جائے گا جبکہ آپ کے انٹرویوز کا پروسیس ہے وہ آٹھ میری سے لے کر پندرہ میری کے درمیان ہوگا انشاءاللہ آپ کا انٹرویو کنڈکٹ کر لیا جائے گا اٹرو کا سکیجول آئی جی آفیس کی اسٹیبلیمنٹ برانچ میں بنایا جائے گا اور عید الفیتر کے بعد آپ کے بورڈ بنایا جائیں گے مطلب کے پینل بنایا جائیں گے ہر ریجن کے اور جو انٹرویو پینل کا سربراہ ہوگا وہ ڈی آئی جی رینکہ آفیسر ہوگا تو آپ کی فائنل لسٹیں جو ہیں انٹرویوز کی وہ آپ کی زلی پولیس کی لائن کے باہر چسپان کر دی جائیں گی یہ زیادہ دوست یہ کوئسٹن پوچھتے ہیں کہ ہمارے زلے کی کتنی سیٹس ہیں تو دوستو آپ کو بتاتا چلوں آپ کا ریزلٹ جو ہے وہ اسٹیبلیمنٹ برانچ میں موجود ہے وہاں پر دیکھا جائے گا کہ آپ کے زلے کے کتنے امیدوار پاس ہیں آپ کے زلے میں کتنی کنسیبلان کی کمی ہے اس کمی کو دیکھتے ہوئے آپ کے زلے کو برتھی دی جائے گی اور اس کے بعد آپ کے انٹرویو کے لیے جوال جاری کر دیا جائے گا اور یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں جیسا کہ میں آپ کو فرسٹ جیسے بتاتا ہوں جو دوست کوالیفائی کر چکے ہیں ان تمام دوستوں کا انٹرویو ہوگا تو دوستو آپ کو یہاں پر پروف دیتا ہوں آپ دیکھیں بتیس ہزار امیدوار ہیں جنہوں نے کوالیفائی کیا ہے اور گیارہ ہزار ٹوٹل آسامی ہے تو دوستو گیارہ ہزار کو تین سے ملٹی پلائے کریں تو بنتا ہے تھرٹی تھری تھاؤزنڈ مطلب کہ تین تیس ہزار ایک سیٹ پر اگر تین امیدواروں کو بلائے جائے تو تین تیس ہزار امیدوار بنتے ہیں جن کا انٹرویو کنڈکٹ ہوگا اگر ایک سیٹ پر پانچ امیدوار بنائیں تو پھر جا کر بنتے تھے پچپن ہزار جو کہ ابھی نہیں ہوگے کیونکہ پاسنگ تعداد جو امیدواروں کی ہے وہ ہے تھرٹی ٹو تھاؤزنڈ لیکن یہاں پر ایک اور بات سامنے آتی ہے کہ کچھ ڈسٹرک کے امیدوار کم پاس ہیں اور کچھ ڈسٹرک کے امیدوار زیادہ پاس ہیں تو یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کس ڈسٹرک کے کتنے امیدوار پاس ہیں اس کے مطابق بھی آپ کو برتی جا سکتی ہے جس زلے کے زیادہ امیدوار پاس ہوں گے میبھی اس زلے کو زیادہ سیٹس دی جا سکتے ہیں کیونکہ کچھ ایسے جسٹرک ہیں جہاں پر کینڈیٹس کی پاسنگ تعداد بہت کم ہے تو ان کی سیٹس جنسی ہیں پھر وہ کئی اور ایڈجسٹ کر دی جا سکتے ہیں تو دوستو اب آپ کو مزید میں یہ ریکمینڈ کروں گا آپ اپنے انٹرویو کے اوپر دھیان دیں آپ کی سیلیکشن جو مبنی ہے وہ آپ کے انٹرویو کے اوپر مبنی ہے یہ کچھ بھی میٹر نہیں کرتا کہ آپ کے 33 پرسنٹائل آئے ہیں آپ کے 40 پرسنٹائل آئے ہیں اگر آپ کا انٹرو اچھا ہو جاتا ہے تو آپ کے 99 پرسنٹ چانسز ہیں آپ انشاءاللہ انشاءاللہ ریکمینڈ ہو جائیں گے تو دوستو مزید اگر آپ کا کوئی کوئی کوئیسٹن ہے تو آپ کمینڈ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں کسی نیو جابز اپ ڈیٹ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ